ملک سرود لاہور بار کے نئے سطر ملتخب کانٹے دار مقابلے کے بعد 41 ووٹوں سے کامیاب ملک سرود نے 2544 ووٹ لیے حامد خان گروپ کے راو سمی 2503 ووٹ لے سکے سینئر نائب صدر کی سیٹ پر رانہ شاہد 2410 ووٹ لے کر کامیاب احمد شاہین 2201 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر احمد سعاد خان 2897 ووٹ لے کر فاتے جوائنٹ سیکرٹری کی نیچز پر میاں فرحت 2540 ووٹ لے کر کامیاب رانہ اکمل خان فنانس سیکرٹری منتخب ہو گئے بولیوں کی ترتراہت میں جیت کا جشن ووکلا گروپ جوش میں مدھوش ہو گئے پابندی کے باودھو بھی کالے کوٹ والوں کے شدید ہوائے پاری ملک سرود کے حامیوں کی نارے بازی ایک دوسرے کو مبارک بات دی ملک سرود کو کندھوں پر اچھا کر خوشی کا اظہار کیا ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے گئے نو منتخب صدر کا وکلا کے فلاو ویبود کے لیے کام کرنے کا ازم وکلا رحمہ حسن بھون کی ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے شدید مظمت ملک سرود نے کہا کہ فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے لاہور کی خوبصورتی اندزامیہ کی نا اہلی کی نظر نوے روز بھی کورے کے ڈھیر گلی محلوں میں پڑے کورے دان بھر گائے ستر سے سو فٹ لمبے کورے کے ڈھیر سڑکوں پر برقرار اندرون شہر میں صورتحال زیادہ خراب شادمان چائنہ چوک گڑی شاہو شالمان میں تافن پھیلنے لگا مزنگ شادرہ گجو مطاب ادامی باغ بھی کورے کی نظر گلی محلوں میں رہائشیوں اور کاروباری ملاکز میں تاجروں کی زندگی اجیر مالے موک دلے بے رہم الوی ایم سی کا حکومتی فنڈز کا بے دھرے گستعمال کا انکشاک ہو گیا کرائی کی مشینری کے لیے ایمجنسی چالیس روزہ کونٹریک پنگرہ کروڑ کی بجائے کئیس کروڑ نوے لاکھ روپے کا کٹیا خزانے کو چالیس دن میں آٹھ کروڑ نوے لاکھ روپے کا نقصان ہوا سی ای او امران علی سلطان کے مطابق رائی کی مشینری کا سستہ ترین تھے کا دیا صفائی کمپنی کے کنٹینرز بھی چوری ہونے لگے الڈیو ایم سی نے کنٹینرز کی چوری کو روپنے کے لیے سیف سیٹی آتھارٹی سے مدد مانگ لی سی ای او الڈیو ایم سی کا سیف سیٹی آتھارٹی کو خارک کروڑ نا سے اموات اور مریض بڑھنے کا سلسلہ برقرار لاہور میں ایک ہی روز مزید دس مریض جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو ستہ نئے مریض بھی سامنے آ گئے شہر میں کرونا مریضوں کی کل تعداد ایک ہزار چھے سو اناسی تک جا پہنچی پنجاب بھر میں ایک ہی روز میں چھے سو نئے مریض ریپورٹ لاہور میں اٹھاسی مریض بینٹی لیٹرز پر زیر علاج غریب کی سواری موٹر سائیکل کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ہونڈرا کے بعد یامہا نے بھی موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا یامہا کی مکفی موڈلز کی بائک چھے س سات ہزار روپے مہنکی ہو گئی یامہا YB125Z کی قیمت ایک لاکھ سرسٹھ ہزار ہو گئی YB125ZD کی قیمت ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے مقرر کر دی گئی یامہا YBR125 کی قیمت میں سات ہزار روپے کا اضافہ نئی قیمت ایک لاکھ اسی ہزار روپے ہو گئی موٹر بائیس کی قیمتیں بڑھنے پر شہری سیخ پا ہو گئے نئے سال میں بھی مہنگائی کو بریک نہ لگی چینی اور گھی کے بہران نے پھر سر اٹھا لیا گھی اور چینی کی قیمت میں تیرہ سے پندر روپے فی کلو کا اضافہ ریکارڈ چینی پچانوے روپے کلو تک جا پہنچی درجہ اول کا گھی دو سو پینسٹر روپے اور درجہ دوم کا گھی دو سو پینٹالی سے دو سو پچاس روپے کلو ہو گیا چینی سو روپے کلو سے بھی مہنگی ہونے کا خدشہ کرشنگ سیزن میں چینی کی تین لاکھ تن کم پیداوار ہونے کا انکشاف کین کمیشنر میڈل مین کا کردار ختم کرانے میں ناکام رہا شگر میلز اسوسییشن کا وزیر آزم کو خط تحفظات سے آگاہ کر دیا مورل ٹاؤن سوسائٹی دو ہزار اکیس کے انتخابات کی تیاریاں روج پر مورل ٹاؤن گروپ کا پڑھرا بھاری سابق ممبر چودری زلفکار نظیر مورل ٹاؤن گروپ میں شامل ہو گئے سردار آیاس فیملی اور ملک سیف پراس فیملی نے بھی مورل ٹاؤن گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تینوں گروپس نے صاحبزادہ سیف و رحمان کی موجودگی میں شمولیت کا اعلان کیا سی بلوک سے آمیر علوی اور اے بلوک سے فیضو رحمان گروپ پہلے ہی شامل ہو چکا مورل ٹاؤن گروپ کے جانب سے دعوت باری بطوٹ صدر اور حسیبو رحمان نائف صدر کی سیف کے لیے امیدوان نام ستھ ہیں سانہے مورل ٹاؤن اور لانگ مارچ کے پیچھے ایک ہی ہاتھ تھا سانہے کا تعلق لندن پلان کی کامیابی سے تھا سانہے مورل ٹاؤن پر پہلی بار شہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو دیکھے سانہے ہزارہ پر وزیر آزم اپنی آنا پر اڑے رہے دشتگردی کو شکست نہیں دے سکے سرکاری بیانیاں شرم ساری کے سیوا کچھ نہیں نون لیگ کے سینئر حرمائی سن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر زمنی الیکشن لڑیں گے الیکشن حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوگا مورڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے پالیمانی بورڈ کا اجلاس زمنی الیکشن کے لیے ٹکٹس دینے سے متعلق مشابرت اپوزیشن کے دانت کھانے اور دکھانے کے اور سیاسی کے سانہہ مجھ پر آنسو بہاتے رہے زل سبحانی اور آج کماری نے سانہہ پر کبھی افسوس نہیں کیا وزیر آزم نے سانہہ ہزارہ سے متعلق جو کہا وہ کر کے دکھایا مورڈ نے خصوصی ڈاکٹر فیدوس آشک آوان کی میڈیا سے گفتگو چودھری پرویز اللہی جور توڑ کی سیاست کے لیے متحرک سابق لیکی ایم این اے دیوان آشک بخاری کی کاف لیکی رہنماؤں سے ملاقات چودھری پرویز اللہی کہتے ہیں انتقام کی منفی سیاست سے تکبر کی بو آتی ہے اللہ تعالی نے موقع دیا دھورے عوام منصوبے مکمل کریں گے نشتر کلونی میں سگے بھائی کے ہاتھوں بھائی کے قتل کا معاملہ عدالت سے ملزم کا چاروزہ جسمانی ریمان منظور ملزم نے زیادتی کے بعد بھائی کو سر میں انڈیا مار کر قتل کیا لاش نالے میں پھینک دی ملزم سے آلہ قتل کی برامدگی کے لیے مزید تفتیش بھی درکار ہے تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان کہانا میں فیکٹری ورکر دو سر کی بہنوں کا قتل موللٹون کا چہری نے تین ملزمان کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گرفتار ملزم نعیم اور ممتاز احمد مکبور بہنوں کے آشنا تھے ملزمان قتل کرنے کے بعد مکبولین کی لاش نہر میں پھینکر پرار ہو گئے تفتیشی افسر رکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوستین رکنی گینگ گرفتار ملزمان میں شان عرف شانی محمد بلال اور خالد شامل ملزموں کو امپوریم مال کے قریب رکیتی کی واردات کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تیرہ موبائل فونز پانچ موٹر سائیکلیں اور نجائز اسلحہ برامد ہوا اس پی صدر حفیظ بر احمان بکتی کے پریس کانفرنس ملزمان کا صدر ڈیویزن میں بارہ وارداتے کرنے کا انکشاف کہاں کتنے پودے لگائے گئے کلین اینڈ گوین موہیم نیپ بیٹار پر آگئی لاہور میں دو لاکھ اسکی درکھ لگائے گئے کنال روڈ پر درکھوں کی تعداد چوہتر ہزار اٹیس ہے گلچن اقبال پارک میں تین ہزار دو سو اکاون پودے لگے پی ایس جے نے درکھوں کا ریکارڈ ڈیجیٹالائز کر دیا پاکستان ہارٹی کلچر ایتھارٹی حکام کے ریپورٹ نیپ کو پیش کریں گے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا آزم گھر میں وارٹر ٹینک کا بھی نقشہ پاس ہوگا الڈی اے نے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے نیا قانون متعارف کروا دیا پانچ مرلے سے آٹھ کنال تک کے گھروں میں وارٹر ٹینک بنانے کا قانون نافذ العمل پانچ سے ساتھ مرلے کے گھر میں تین سو گیلن کا وارٹر ٹینک بنے گا ایک کنال کے گھر میں ایک ہزار گیلن کا ٹینک بنانے کی اجازت سیلفی کے جنون نے ہسپتال پہنچا دیا یونس نامی شخص نے شاہی کلا کے دیوار پر چڑھ کر سیلفی لینے کی کوشش کی دیوار سے گرنے پر ٹانگ ٹوٹ گئی جسم کے دیگر حصوں پر بھی چھوٹے آئیں ریسکیو اہلکاروں نے اچھا کر ہسپتال پہنچا کر دیا سردی کی شدت میں اضافہ جانور بھی ٹھٹھر گئے تھیلیا گھر میں جنگلی حیات کی بچاؤں کے لیے خصوصی دامات جانوروں کے پنجروں میں شیڈز اور ہیٹرز کا انتظام کچھ جانوروں کے لیے ہیٹرز لگوائے ہیں کرونا کے باعث سیاہوں کے تعداد میں پچاس فیصد کمی ہوئی ڈائریکٹر زلو شفکت علی ڈائریکٹر زلو شفکت علی